نو مائے کے واقعات سے کوئی تعلق نہیں واپس آؤں گا اور آپ کو اپنی ان تمام کاروائیوں کا جواب دینا ہوگا چیئرمن پی ٹی آئی کی جی آئی ٹی کو دھمکی اندرونی کہانی باہر آگئی جی آئی ٹی نے سوال کیا کہ نو مائے کو پورے ملک میں جو ہوا پلاننگ تھی یا اتفاق پی ٹی آئی کے لوگ انٹوکمنٹ میں کیوں گئے تھے چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا نو مائے واقعات کی پلاننگ کہیں اور سے ہوئی اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں اس دن جو ہوا سب ایک سازش تھی جب کمانڈر انہیں گرفتار کرے گا تو لوگوں نے وہیں جانا تھا چیئرمن پی ٹی آئی سے جی آئی ٹی نے ایک گھنٹہ سوال جواب کی ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس میں پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی کے زمانے تھی مچل کے منظور پرویز الہی کے رہائی کے لیے راسخ الہی کی جانب سے مچل کے دینے پر ایف آئی اے پروسیکیوٹر کا اعتراض مسترد ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے اعتراض کیا تھا کہ کیا ایک ملزم دوسرے ملزم کی زمانت دے سکتا ہے زامن راسخ الہی بھی ایک مقدمے میں ملزم ہے راسخ الہی بولے نواز شریف کی زمانت شہباز شریف نے دی شہباز شریف بھی ملزم تھے عدالت میں پرویز الہی کی پانچ لاکھ روپے کے مجل کے عوض زمانت منظور کی تھی آن لائن قرضوں کا جال معصوم شہری آسانی سے شکار پہلے قرض دیتے ہیں پھر موبائل فون ہیک کر کے دھمکاتے ہیں اصل رقم سے کئی گناہ زیادہ وصول کرتے ہیں دفاتر میں ٹارچر کال سیکشن ہے جہاں سے قرض لینے والے شہریوں کو کالز کرنے کا ٹارگٹ ملتا ہے قرض لینے والے ایک متاثرہ شہری کا کہنا ہے کہ آن لائن لون کمپنی سے تین ہزار قرضہ لیا تھا کمپنی نمائندہ قرضہ واپس کرنے کے باوجود بلیک میل کرنے لگا مزید نو ہزار کا تقاضہ کیا آن لائن کارز کی غیر قانونی کمپنیوں کی ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے والوں کی تعداد ایک کروڑ سے زیادہ آن لائن کارز کے لیے صرف گیارہ کمپنیوں کو اجازت دی گئی ایپ کو باون لاکھ افراد نے ڈاؤنلوڈ کیا غیر قانونی آن لائن لون دے کر شہریوں کو بلیک میل کرنے والی کمپنیوں کے خلاف ایف آئی اے کا ٹریک ڈاؤن راولپنڈی اور اسلامباد میں پانچ دفاتر سیل انیس افراد کے خلاف مقدمہ درج نو ملزم گرفتار ایڈیشنل ڈریکٹر ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ ایپس کے ذریعے لوگوں کے نمبرز اور گیلری تک رسائی حاصل کی جا رہی ہے لوگ آن لائن یا دفتر آ کر بھی شکایات درج کرا سکتے ہیں سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے مطابق غیر قانونی آن لائن لون دینے والی کمپنیوں کی اپٹیکیشنز ڈاؤن لوڈ کرنے والے افراد جال سازوں کو اپنی کانٹیکٹ لسٹ اور پکچر گیلری تک رسائی دیتے ہیں جس کی بنا پر جال سازوں کی بلیک میلنگ کا دھندہ چلتا ہے آن لائن قرض لینے والے راولپنڈی کے شہری نے چند روز قبل دھمکیوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی وزیر دفاع خاجہ عاصف کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی کی حکومت میں اسیمبلی میں افغانستان سے کل ادم ٹی ٹی پی کو پاکستان لاکر بسانے کے فوائد بتائے اور پھر ہزاروں کو لے کر آئے کیا وہ لوگ آج روزانہ شہید ہونے والوں کے وارثوں کو بھی کچھ بتائیں گے افغانستان ہمسایہ اور برادر ملک ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا دوہا معاہدے کی پاسداری بھی نہیں کر رہا پاکستان اپنی سرزمین اور شہریوں کے تحفظ کے لیے وسائل بروئے کار لائے گا پاکستانیوں کا خون بہانے والے دہشتگردوں کو افغانستان سے زمین پر پناہ گاہیں میسر ہیں یہ صورتحال مزید جاری نہیں رہ سکتے وزر خانجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ سازش کے تحت پیپلز پارٹی کی کردار کشی کی مہم چلائے گئی جس کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ حقیقی جماعتیں ناکام ہو چکی ہیں اور نئی سیاسی جماعتوں کی ضرورت ہے پھر تبدیلی کے نام تباہی دیکھی دھابی جی ایکنومک زون کی افتدائی تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ جب صدر زرداری نے گوادر پورٹ چین کو دے کر سی پیک کی بنیاد رکھی تھی اس وقت بھی پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا آئی ایم ایف کو ماضی کی بے اعتمادی پر تحفظات تھے یقین ہے وزرعظم شہباز شریف وعدے پورے کریں گے وزرعظم شہباز شریف کی ایم ڈی آئی ایم ایف سے ٹیلی فون پر گفتگو میں ماضی کی بے اعتمادی کا ذکر ایم ڈی آئی ایم ایف نے کہا کہ شہباز شریف نے پیرس ملاقات میں معاہدہ پورا کرنے کی دانشمندی اور آزم دکھایا جو لیڈرشپ دکھائی وہ لائکی تحسین ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اب مضبوط شراکتداری اور باہمی اعتماد استوار ہو چکا ہے وزرعظم شہباز شریف نے کہا معاشی ٹیم کو واضح کر دیا آئی ایم ایف معاہدے کی ذرا سی خلاف ورزی بھی بردارس نہیں کریں گے عوام نے منتخب کیا تو آئی ایم ایف کی مدد سے معیشت کو ٹرن اراؤنڈ کریں گے بارہ اگز تک ہماری حکومت ہے پھر نگرا حکومت آ جائے گی جو معاہدے کا احترام جاری رکھے گی لاہور کو محفوظ بنانے کے لیے نسٹ سیف سٹی کے آدھے کیمرے خراب پڑے ہیں ذراعق کا کہنا ہے کہ کمپنی سے بقایجات کے تنازع پر خراب کے امری ٹھیک نہیں ہو سکے ہیں متعلقہ کمپنی کی جانب سے پندرہ عرب روپے بقایجات مانگے گئے ہیں ایم ڈی سیف سٹی کامران خان کا کہنا ہے کہ متعلقہ کمپنی کو پندرہ عرب کے بقایجات نہیں دیے جائیں گے گورنر خیبر پختنخواہ غلام علی کا کہنا ہے کہ اتحادیوں کو کوئی بتا دے کہ انہوں نے انتظامی افسران کے تبادلے نہیں کیے تقرری اور تبادلوں کا سوچ بھی نہیں سکتے نگرا وزراء ٹرانسفارمر گلی اور سڑک نہیں بنا سکتے نگرا وزیر ادنان جلیل کو ہٹانے کی سمری واپس کرنے پر تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان کے اور نگرا وزرعالہ کے درمیان اختلافات بجلی کے بعد گیس مہنگی کرنے کی تیاری وزارت تبانائی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ گیس قیمتوں پر ورکنگ جاری ہے قیمتوں میں اضافہ ہر صورت ہوگا آئی ایم ایف کو لکھ کر دیا ہوا ہے جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کس کس لاب کس حارفین کے لیے گیس مہنگی کی جائے کوشش کی جا رہی ہے کہ گھریلو حارفین پر کم سے کم بوجھ پڑے گیس قیمتوں میں اضافہ کے لیے ای سی سی کو تفصیلات آئندہ ہفتے پیش ہونے کا امکان اور سرلنکا کے خلاف ٹیس سیریز کے لیے گال میں قومی ٹیم کی پریکٹس دونوں ٹیموں کے کپتانوں کی ٹروفی کے ساتھ تصاویر کپتان بابر آزم نے کہا کہ شاہین شاہفریدی سرلنکا میں ہی انجری کا شکار ہوئے تھے اور یہی پر انہوں نے اچھا کم بیک کیا ہے بطور کپتان شاہین کی کارکردگی سے وہ مطمئن ہے پاکستان اور سرلنکا کے درمیان پہلا ٹیسٹ کل سے شروع ہوگا